ایک اور اہم خبر شامل کریں گے سیاست کے میدان سے ہی جہانگیر ترین سیاسی کھیلاریوں کی سنچری مکمل کرنے کے قریب ہیں ذرائع کے مطابق سطور کانے اساملی مکمل ہونے پر وہ پارٹی کے قیام کا اعلان کریں گے جہانگیر ترین نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہیں اور آج بھی اہم رہنماوں سے ملاقات متوقع ہے سابق وزیر مذہبی امور سید سیدر حسن بھی جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے ہیں خبر آپ کو دے رہی ہیں سیاست کے میدان سے جہانگیر ترین کی اینٹری لاہور میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اہم ملاقات اور مشاورت اور سلسلہ بھی ان کی جانب سے جاری ہے تجمل بخاری سے مزید ہم جانیں گے بورنیوز کے نمائدہ ہمارے ساتھ ہیں جی تجمل جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنی سیاسی کھلاڑیوں کی سنسری مکمل کرنے کے قریب ہیں ابھی تک جو ذرائع کے مطابق ستر سے زائد مجودہ اور صاحبیہ کراکی نے قومیوز سبائی اسمبلی نے جو ہے جہانگیر ترین کی ٹیم میں شامل ہونے کی حامی جو ہے وہ بری ہے جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کا آئندہ ہفتے اپنی پارٹی کے قیام کا اعلان جو ہے وہ متوقع ہے جہانگیر ترین پارٹی کے قیام کا اعلان جو ہے وہ بقاعدہ ایک پریس کانفس کریں گے جس میں وہ پارٹی کا قیام کا اعلان کریں گے جبکہ علاقی نے قومیوز سبائی اسمبلی کی سینچری مکمل ہونے پر پارٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے گا یہ بھی ذراعہ کا کہنا ہے جبکہ آج بھی لاہور میں اہم سیاسی شخصیات نے جہانگی ترین سے ملاقات کی ہے سابق وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے بھی جہانگی ترین سے جلد ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے دوسری جانب پنجاب خیبر بختونخواہ اور سین سے پیٹی ایس کی سابق قیادت میں بھی ہمایت کا یقین دلائیا ہے ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ طریقہ انصاف کے جو مرکزی بڑے جو رہنماں ہیں جو ان سے نرازتے وہ بھی ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان ملاقاتوں کے بعد مشاورتوں کے بعد اعلان بھی جلد ہوگا بہت شکریہ تجمول آپ کا